دوستوں اگر آپ بھی مہندری سنگھ دھونی کو سب سے مہان کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں رچن رویند کے بلے کی آندھی رتو راج کا توفان چننے کے بلے باجوں نے سمنگل کی گجرات ٹیم کو سکھایا ہے سبق تو آخر کیسے آئی پیل دوہ جات چوبیس کے سب سے رومان چک ساتھویں مقابلے میں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی چننے اور گجرات کی ٹیم تب کیسے رچن اور رتو راج نے اپنے بلے سے گجرات کے گیند باجوں کو نانی یاد دلا دی آخر کس نے تھوکا سب سے تیج ارد ستک اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے میچ کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گجرات اور چننے میں سے کونسی ٹیم آئی پیل دوہ جات چوبیس کی چیمپئن بنے گی کمنٹ میں آپ ہمیں جرور بتائیے گا چننے کے ایمیچ چدنبرم اسٹیڈیم میں چننے کی سپرکنگ کے سامنے چنوٹی لے کا کھڑی تھی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم رتو راج گائک وار کے ساتھ سمن گل کے لیے یہ خود کی کلہ کوسل کو ثابت کرنے کی اگنی پر اچھا تھی اس رومانچک مقابلے میں ٹاؤس کے بوس بنے گجرات کے نئے کپتان سمن گل اور انہوں نے پہلے چننے کو بلے واجی کرنے کا نوتہ دیا چننے کی طرف سے رنوں کی برسات کرنے کے ارادے سے رتو راج گائک وار کے ساتھ رچن ربندر میدان پر اترے اب ان دونوں کے کندھوں پر اپنی ٹیم کو دھاکڑ سروعات دلانے کی اہم جمع داری تھی پہلے ہی یوبر میں ان کے سامنے چنوٹی لے کر آئے تھے افغانی کھلاڑی عجمت اللہ عمر جئی جنہوں نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیندواجی سے رتو راج کی ناکمت تم کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ رتو راج کے لیے گیند کا سمپرک بلے سے کر پانا بھی ناممکن ثابت ہو رہا تھا اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ آخری گیند پر رتو راج گلتی کر بیٹھے اور گیند ان کے بلے کا باہری کنارہ لے کر سیدھا سلپ میں چلی گئی حالانکہ کسمت ان پر مہروان تھی جہاں سلپ میں ان کا آسان سا کینچ چھوڑ دیا گیا اور انہیں ایک جیبندان مل گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پہلے اوبر میں چین نہیں کیول دو رن ہی بنا پائی دوسرے اوبر میں گیندواجی کرنے آئے تھے امیسی آ دو اپنی لا جواب گیندواجی سے انہوں نے بھی رچن ربن کے پرچھا لینا شروع کر دیا پہلی تین گیند انہوں نے ڈاٹ نکال دیا تب ایسا لگا کہ یہ بلے باج گجرات کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے لیکن چونتی گیند پر ان کے بلے سے بجلی گرجی انہوں نے امیس کی لیندھ بال کو میڈ بکٹ کی اوپر سے پل سوڑ سے اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں چھکے کے لیے ڈپوزٹ کر رنوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ تو کیول ٹیلر تھا چونتی گیند پر بھی انہوں نے اپنے بلے کا موں اوپ سائیڈ میں کھولا اور میدان کو چیرتے ہوئے خطا ناک چوکا لگا کر انہوں نے اچانک میچ کا پاسہ پلٹنا شروع کر دیا دو اوبر میں ہی چیننہی نے تیرہ رنگ بنا لیے تھے اب تک گیند اور بلے کے بیچ کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن گجرات کے گیند واجوں کو وکٹ کی درکہ آتی کیونکہ یہ دونوں بلے بعد دھیرے دھیرے رنگ میں واپس آ رہے تھے جو کی گجرات کے لیے مصیبت کرنے والا تھا اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا رچین روین تو سر پر کفن باندھ کر میدان پر ادھ رہے تھے تیسرا اوبر لے کر آئے عمر جائی کی بھی بے رحمی سے پٹائی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوکے لگائے اور اس اوبر میں کل بارہ رن پٹور کر تین اوبر میں ہی چھنے کو پچیس رنوں تک پہنچا دیا سمنگل کے پسینے چھوٹنے شروع ہو چکے تھے کیونکہ گجرات مسکل میں آ رہی تھی گجرات کے گیند واج تو کیے وال رچین روین کے لیے کھلونا لگ رہے تھے چونتھا اوبر لے کر آئے عمر سے آدو کی پہلی ہی گیند پر اس بلے واج نے اومیز کے سر کے اوپر سے گگن چمبی چھنکہ لگا کر گجرات کی کیمے میں ہاہاکار مچا دیا پورا سٹیڈیم چننئی چننئی کے ناروں سے گونج رہا تھا دوسری ہی گیند پر انہوں نے کور کو چیرتے ہوئے ایک اور چوکہ لگایا ایسا لگا کہ آج تو وہ اپنے بلے سے گجرات کے گیند واجوں کا کیریئر ہی کھا جائیں گے ان کی خطنناک بلے واجی دیکھ کر ریت راج نے بھی اپنا رنگ بدلا اسی اوپر کی چونتھی گیند پر انہوں نے بھی ایک کرارہ چوکہ لگا کر اس اوپر میں کل سولہ رن بٹو رہے ہیں تو پھر پانچوے اوپر میں بھی کس ایسا ہی نجارہ ہمیں دیکھنے کو ملا یہ دونوں کھلاڑی تو گیند واجوں سے مجا کر رہے تھے اپنی منبر جی کے مطابق وہ گیند واجوں کو بانڈریس کے باہر ڈپوجٹ کیے جا رہے تھے پانچوہ اوپر لے کر آئے عمر جائی کا سواغت ریت راج نے چوکے سے کیا تو تیسری گیند پر رچن رویندہ بھی چوکہ لگایا اس کے بعد اس گیند واج نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے سب سے بڑی مچھلی رویندر کو اپنے جال میں پھسا لیا اور ردی مان سہا کے اسٹمپنگ کا سکار ہو کر آخر کار پویلین لوٹنے پر مجبور ہو گئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے چھ چوکے اور تین چھکے کی بدولت کیے وال بیس گیندوں پر چھالیس بہومولی رن تھوکے تھے آخر کار گجرات کی ٹیم اس وجہ سے میچ میں واپس آ چکی تھی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان پر مورچہ سمالنے آئے اجنکیا رہانے پاور پلے میں چھن نئی نے انہتر رن اے بکٹ کے نقصان پر بنائے تھے رہانے نے بارہ رم بنائے رچن اور گائے کوارڈ نے چھالی چھالیس رم بنائے لیکن دوستوں اس کے بعد شروع گا سیبم دوے سوک سی ایس کے ٹیم کے سٹار آل راونڈر سیبم دوے نے پہلی گیند پر چھکا لگایا اس کے بعد اگلی گیند پر انہوں نے گیند کو اسٹینڈ پر پہنچایا سیبم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ کر کے میدان پر اترے تھے سیبم نے صرف بائیس گیندوں میں ارض ستک جڑا جو آئی پیل کیریئر میں ان کا ساتھوہ ارض ستک رہا دوے نے اپنی ٹیز گیندوں کی پاری میں دو چوکے اور پانچ چھکے جڑے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈیرل مچل کے ساتھ چونتھے وکٹ کے لیے سنتاون رنوں کی ساجداری کی اور ٹیم کو بڑے سکور بنانے میں مدد کی دوے جب آؤٹ ہوئے تب ٹیم کا سکور ایک سو چوراسی رن تھا اور اس طرح چینلی سپر کنگ نے پہلے والیوازی کرتے ہوئے نردھائیس بیس آور میں چھے وکٹ کھو کر دو سو چھے رن بنائے اس کے جواب میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم بیس آور میں آٹھ وکٹ کھو کر 143 رن ہی بنا سکی اور اس طرح گجرات نے 63 رن کے انتر سے ہی مقابلہ گوا دیا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے چینلی اور گجرات میں سے کونسی ٹیم بن سکتی ہے آئی پیل دو ہزار چوبیس کی چیمپئن کمنٹ میں جرور بتائیے گا دوستوں کرکٹ سے جڑی ہوئے ہر پرکار کی جنگگری کیلئے آپ ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جاہن